رمضان المبارک کے پیش نظر روزہ اور دیگر عبادتوں کے بارے میں عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا اضالہ کرتے ہوئے عالم ادارے صحت ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے وضاحت کی ہے کہ روزہ رکھنے سے کرونا کے پھیلاؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور صحت مند افراد کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی ازرمائن نہیں ہو سکتا ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے رمضان 2021 کے لیے 7 اپریل کو ایڈوائزری چاری کی جس میں کہا گیا کہ ایسے افراد جو سابق میں کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور صحتیاب ہو گئے ہیں وہ بھی بہ آسانی روزہ رکھ سکتے ہیں ایسے افراد کو روزہ کے دورہ کسی بھی منفی علامت کی صورت میں فوری علاج کے لیے رجوع ہونا پڑے گا اور ضرورت پڑھنے پر وہ روزہ کو توڑ سکتے ہیں ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے روزہ کے دورہ ٹیک اندازی کی سفارش کی ہے اور مسلم مذہبی سکولرز ٹیکی کو غزہ سے مربوط شئے تصور نہیں کرتے ادارے نے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ اس طرح کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں کورونا وبا سے متاثر ہونے یا پھیننے کا امکان ہو ادارے نے مزید کہا ہے کہ شریعت کے مطابق روزہ کے دوران ویکسن حاصل کی جا سکتی ہے اسلامی سکولرز جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے ان کے مطابق ویکسن محض ایک انجیکشن ہے اور اس میں غزائیت کا کوئی انصر شامل نہیں